بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام علی عاصب بلتی ہے آج ہم بہت ایک اہم موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ معاشرے میں خصوصاً کچھ علاقوں میں خون دینے کی جو خون ڈونر جسے ہم کہتے ہیں بلیڈ ڈونر وہ رجحان بہت کم ہے اسی لئے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم یہی ٹوپک رکھتے ہیں کہ ہم خون کیوں دے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی خون دینا صرف ایک انسان نہیں بلکہ آپ کسی گھر کے آپ فرد کو بچا رہے ہیں وہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے کسی کا بائی ہو سکتا ہے یا کسی کی ماں ہو سکتی ہے کسی کی بہن ہو سکتی ہے کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے زندگی بر آپ کے لئے دعائیں ملتی ہے آخرت میں آپ کے لئے عجر ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تو ماہرے جو کیا کہتے ہیں ہیلتھ ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ خون جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس میں آپ امراض قلب سے آپ محفوظ رہتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے خون میں آئرن کی مقدار کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں جو کی جان لیوہ ہو سکتے ہیں خون دینے سے آپ کا جو آئرن کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ مختلف قسم کی دل کی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں 88 فیصد طبیعی جو ماہرین کا کہنا ہے کہ 88% دل کے دورے پڑھنے کے جو چانسے سے وہ کم ہو جاتے ہیں دوسری بات آپ کہہ ہوتا ہے کہ جب خون دینے سے پہلے آپ سے ایک سیمپل کے طور پر نمونہ لیا جاتا ہے خون کا وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے فری میں آپ کا پورا بلڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ کتنے صحتمن ہیں سب کچھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور ایک صحتمن انسان ہی خون دے سکتا ہے جس میں آپ کے مختلف ہائی وی ہیپیٹیٹس ملیریا وغیرہ کے بہت سارے ٹیسٹس ہیں جو کہ کافی مہنگی ہے اور آپ کہیں کر اگر آپ کرنے جائیں وہ آپ کے مفتنے ہو جائے تیسری جو بات ہے وہ آپ کی انسان